اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میرے بان شاہد رضا مدنی آپ کے خدموں میں حاجہ ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام اکزام دیکھ رہے ہیں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان میں سے ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے سیالکورٹ سے وہ بڑا دلچسپ سوال کرتے ہیں کہ جس دن شادی ہوتی ہے تو دوسرے دن دولن کو ناشتہ پہنچایا جاتا ہے اگر تو اسی شہر میں کسی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو ماں باپ کے لیے آسانی ہوتی ہے بہن بھائیوں کے لیے وہ تو آسانی کے ساتھ ناشتہ دے آتے ہیں لیکن اگر بیٹی کی شادی دور ہوئی ہے تو اب ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ صبح ناشتہ کون دے گا اب وہاں سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ڈھونڈے جاتے ہیں ان کو کالز کی جاتی ہیں میسید کے اوپر یا فون کے اوپر ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور ان کی منہ سماجد کی جائے دی کہ ہماری بیٹی کو ناشتہ جو آپ نے پہنچانا ہے یہاں وہاں پہ کوئی شریکہ برادری یا رشتہ داری یا کوئی دوست ہوتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے صبح کا ناشتہ دے کے آنا ہے تو وہ پریشانی ہوتی ہے اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ناشتہ کیسا تھا اگر زیادہ اچھا تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر ناشتہ میں کوئی کمی ہو جائے تو پھر کلاس لو ہو جاتی ہے پھر لوگ جو ہے وہ سارا سارا سال جو ہے وہ ان کی کلاس لیتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ شریعہ رہنمائی فرما دیں کہ شریعہ اعتبار سے کوئی ایسا وہ ناشتہ کا کونسپٹ کوئی شریعہ اسلامی میں موجود ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں یہ جو شادی کے دوسرے دن جو ناشتے والی بات ہے نا یہ ناشتہ دینا نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے ایسا ثابت ہو یا کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ جو ناشتہ آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ دینا بہت ضروری ہے اگر نہ آپ دیں گے تو آپ جو ہیں وہ آپ کو مسئلہ بن جائے گا یہ ہم نے اپنی آنا رسم و رواج اور اس طرح کی تواہم پرستی اور اس طرح کے رسم و رواج میں ہم اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ آپ نے آپ کو مسئیبت میں ڈال دیتے ہیں بیٹی کی شادی بہت دور ہوئی ہے تو ماں باہ باہ پہ ناشتہ دینے کے لئے کیسے جائیں گے تو اسلام تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا تو یہ کوئی دینی کام نہیں ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو جائے ایک بندہ ہے وہ اپنی بیٹی کی برات کے اوپر دو چار پانچ لاکھ کا کھانا لوگوں کو کھلا رہا ہے اب اس بیچارے کو یہ سزا ہے کہ وہ ہزار ڈیڑھ ہزار کا کھانے کے لئے وہ اتنا سفر کرے وہاں پہ کھانا بھی بچی کو دیکھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور وہاں پہ بھی رشتہ داروں کو بیچاروں کو اگر کوئی کمزور ہوں گریب ہوں مارے ہوں تو ان کو بھی اضمائش میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کا ناشتہ دے کے آنا ہے وہ میرے بھائی ناشتے والی جو بات ہے جو اپنی بیوی کو جو ہے وہ شادی کر کے لے کے گیا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے بعد جو ہے نانفقہ روٹی مکان کپڑا یہ تو شہر کی ذمہ داری ہے نکاح مشروط ہے ان چیزوں سے کہ جب نکاح ہو جائے نکاح ہونے کے فوراں بعد وہ ذمہ داری بن جاتی ہے اس شہر کی کہ اس کو کپڑا اس کو مکان اس کو روٹی اور اس کے سارے اخراجات کا ذمہ دار اس کا شہر ہوتا ہے تو اگر اس نے شادی کی ہے اب تو وہ ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک وہ اپنی بیوی کا خود ذمہ دار ہے اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے شریعت اس کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے لہٰذا یہ جو رسم و رواج ہیں انہوں نے مارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنایا شاید ہم نے دینی معاملات کوئی اتنی سختی سے نہیں پکڑا ہوا نہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنا ہم نے رسم و رواج کو پر فوکس کیا ہوا کہ اگر کوئی رسم رہ گئی اگر کوئی شگن رہ گیا تو پھر سمجھتے ہیں کہ شادی کا کوئی مسئلہ کو ہی صحیح رہ گیا لہذا ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتے واشتے دینے کی اگر وہاں پہ نہیں ہے تو آپ ان کو سمجھا دیں بھئی آپ نے خود ناشتہ لے کے آنا ہے اور ناشتہ کروانا ہے ہمارے ہاں یہاں بھی کوئی احساس سسٹم نہیں اب قریب بھی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ناشتے واشتے جالے والے معاملات اس کو ختم کریں یہ کوئی احساس ضروری نہیں ہے اگر کوئی بات کرتا تو وقتی طور پر آپ اس کو شمجھائیں گے ایک مرتبہ کرے گا دو مرتبہ کرے گا چھوڑ دے گا جب ہم ایکشن نہیں لیں گے تو یہ معاملات کس طرح ختم ہوں گے وہ ساری ہندوانا رسم و رواج اور یہ سارے معاملات وہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلیل شروع کر دی اور دھڑا دھڑا مل کر رہے ہیں ہاں جو دین کہتا ہے جو شریعت کہتی ہے اس کے بارے میں شاید ہم اس کے اتنا نہیں سوچتے یاد ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے اور عمومی طور پر میں نے اس کو دیکھا ہے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جیسے بیٹی کی برات ہوتی ہے برات کے لوگ کھانا کھاتے ہیں چونکہ لڑکی کی طرف سے بھی مہمان آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی چونکہ کھانا کھاتے ہیں پھر اہل محلہ پھر دوست و قرابدار سارے لوگ آتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ لڑکی کے لیے جب وہ رخصتی اس کو کرتے ہیں وہ اتنے اتنے پتیلے بھر کے چاولوں کے سالن اور یہ بھی وہ بھی پیچھے بھیجتے ہیں چاہے وہ پیچھے کسی کو ملے یا نہ ملے وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسی لوگ بھی بھوکے بھی رہ گئے لیکن انہوں نے کہا کہ دو تین پتیلے بھرو اور لڑکی کے پیچھے ناشتہ بھیجو جب وہ بھیج دیا تو پھر نیا ناشتہ لانے کی کیا ضرورت ہے لہذا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دو تین پتیلے کھانے کا بھر کے تو آپ ساتھ بھیج دیں اگر آپ کے پاس اتنا زائد ہے بچ گیا ہے زائے ہونے کا اندیش ہے تو آپ ساتھ بھیجیں اگر آپ کو اندیشہ نہیں ہے اور پیچھے کھانے کی ضرورت ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹی کے ساتھ دو تین چار پتیلے بھر کے بھیجنے کی یہ رسم و رواج ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ایسی رسم و رواج سے بچیں ناشتہ باشتہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں لیکن آپ بات ماننے کے کب چونکہ ہمیں رسم و رواج بہت پیاری ہمیں دین نہیں پیارا ہمیں دین کے معاملات نہیں پیارے ہمیں رسم و رواج پیاری ہے ہمیں اس طرح کے شگن وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن شریح معاملات ہمیں عزیز نہیں ہیں شادی میں بہت زیادہ ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر یہ سارے معاملات رسم و رواج کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے علاقے میں کوئی ایسی رسم کی جاتی ہے تو کومیٹس باکس میں اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس رسم کے بارے میں اطلاع کیجئے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی پرانو سنت کی روشن میں بات ہو تاکہ یہ محبت کا پیغام امن کا پیغام اور اسلام کا پیغام دور درستہ پہنچے اور لوگ ان رسم و رواج کو چھوڑ کے صرف دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں چونکہ انت دین آئند اللہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک پیارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اللہ نے اسلام کو پسند فرمایا دین بہت آسان ہے اتنا مشکلوں میں دین نہیں ہے جتنا ہم نے اپنے شادی ویعہ اور فوتگی کے حوالے سے جتنی چیزیں ہمیں رسمن ڈال دی ہیں ایسا نہ تو شریعت نے ہمیں اس کا مقلف کیا ہے نہ ہمیں شریعت نے اس کے اوپر ہمیں زیادہ زور دیا ہے یہ ہم نے اپنی رسم و رواج بنا کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو پرس کر لیں اگر آپ کا کوئی خواب ہے دینی مسئلہ ہے تو ویڈس اپ نمبر جو سکرین پیش ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ضرور وائس میسج کریں انشاءاللہ آپ کے وائس میسج کا آپ کو جواب دیا جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو